السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیرے سنگے اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھاک ہوں الحمدللہ اور آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ سب کیسے ہیں سب سے پہلے تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ کمیونٹی مل چکی ہے الحمدللہ اور جی یہاں پر جو یہ ویلوگ ہے یہ کافی دن پرانا ہے لیکن وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا بچوں کی طبیعت جو ٹھیک نہیں تھی لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کافی بہتر ہیں الحمدللہ اور یہاں پر جو ہے میں بنا رہی تھی بھنڈی اور میں جو ہے نا بھنڈی بہت طریقوں سے بناتی ہوں مطلب ایک ہی طریقے سے ہمیشہ نہیں بناتی اور یہاں پر دوسری بات اور بہت ہی موسٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو نہیں لیکن بہت سارے ہمارے اپنے ہی جاننے والے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا میرے برطنوں پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ برطن اتنے گندے ہوتے ہیں جن میں کھانا بن رہا ہوتا ہے تو یہ برطن گندے نہیں ہوتے یہ برطن دلتے ضرور ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ برطن میرے سزرال والوں کے ہیں اور یہ جو ہے نا کافی پرانے ہیں ان کی دیکھ کے وغیرہ تو ان کا دھونے کا طریقہ کچھ ایسا ہی ہوگا پہلے تو یہ کافی خراب ہو چکے ہیں ان کو جتنا بھی میں بھی رگڑ رگڑ کے بھی صاف کروں تو یہ صاف نہیں ہوتے ہیں تو پریز آپ لوگ ان چیزوں کو اگنور کر کے انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ یہ چیز جو ہے نا میرے بس میں نہیں ہے جو چیز میرے سزرال والوں کی ہے ظاہر ہے اب میں ان کے ساتھ رہتی ہوں تو مجھے بھی وہی چیزیں یوز کرنی پڑتی ہیں اب میں دکھاوا کرنے کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے نئے برطن اور اتنا پیسہ تو اپنا خرچ نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے جو ہے اسی میں مجھے گزارا کرنا ہے اچھا جی تو بھنڈی میری جو ہے نا وہ میں نے وہاں پہ تھوڑی تھی فرائی کی تھی اور فرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں پیاز ٹیماتر ہری میں لال میں دھنیا پاوڈر اور جو مثالیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ڈال کے میں دم پہ ہلکی سیانج پہ رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ آٹا گندے لگ گئی تھی اور آٹا بھی جو ہے نا میرا گند گیا تھا اور میری بیٹی جو ہے نا وہ کیچن میں اس کے جو ہے نا میرے پیچھے پیچھے روتی روتی آگئی تھی اور بچے ایسے ہی تنگ کرتے ہیں کیا کریں لیکن ماں کو تو کام کرنا ہوتا ہے نا بھنڈی دیکھیں میری ماشرلہ سے بہت اچھی کھڑی کھڑی تیار ہوئی ہے زرہ سی بھی نہیں ڈوٹی ماشرلہ سے بہت اچھی بھنڈی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائے کرنا میرا کھانے بنانے کا یہی طریقہ ہے میں ہمیشہ جو ہے نا آسان سے آسان طریقہ ڈھونڈ کر کھانا بناتی ہوں تاکہ جو ہے نا ٹائم کم لگے اور کھانا بھی بہت اچھا بننے تاکہ میرے بچے جو ہے نا وہ ڈسپرب نہ ہو روئے نہیں دیکھیں یہاں بھی میری بیٹی جو ہے نا وہ کافی تنگ کر رہی تھی مجھے اس کے بعد جی میں بنا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے آٹے کا حلبہ اور آٹے جو ہے یہ زیادہ بھونا جاتا ہے لیکن میں جو ہے نا آٹے کی بنائی کم کرتی ہوں زیادہ نہیں کرتی ہوں ویسے آٹے کی بنائی زیادہ کی جائے تو وہ صحیح ہوتا ہے ساتھ میں میرے بچوں کے لیے جو ہے دودھ بھی بوائل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کا بھی کھانا ریڈی کر لیتی ہوں میں نے حلوہ جو ہے یہاں پہ تیار کر لیا تھا حلوہ کافی زیادہ مجھ سے بن گیا تھا اتنا کھاتی تو نہیں ہے میری بیٹی تھوڑا سا میرے بیٹے نے کھایا تھا تھوڑا میری بیٹی نہیں کھایا تھا باقی جو بچ گیا تھا وہ لیفٹ آور جو ہے وہ میں نے اپنے ہزبن کو دے دیا تھا کیونکہ میں بھی نہیں کھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے بچوں کو یہاں پہ سولا رہی تھی بیٹی میری سو گئی تھی بیٹا میرا نہیں سوتا مسنیاں کرتا رہتا ہے اس کا بس یہی ہوتا ہے تنگ کر کر سوتا ہے یہ کافی بیٹ شیٹ وغیرہ بھی میں نے جو ہے نا وہ ابھی ہی چینج کی تھی تھوڑی دیر پہلے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے یہ سائٹ ٹیبل پر جو کپڑے لگائے تھے ہم پر میں دیکھیں میرے بیٹ نے سرما گرا دیا سارا اور میرا جو ہے فرنیچر تھوڑا اس ٹائپ کا ہے اس کو میں جتنا بھی ساف کر لوں جتنا بھی ساف کر لوں لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مٹی ہے لیکن اس کا ڈیزائن ایسا اس میں مٹی نہیں اس کا کلر ہی ایسا ہے کہ ہر وقت ہی جو ہے نا ایسا لگتا ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کرنا مت بھولا کریں پلیز لائک کرنے میں کنجوسی بہت کرتے ہیں آپ لوگ مچ لب یوز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بات وہ یہ کہ لوگ لائک نہیں کرتے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور جو نیو ہیں میری چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو پلیز پلیز ایک دفعہ میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اور دوسرا ہے لائک پلیز ضرور کیجئے گا اور یہاں پر اپنا روم دکھایا تھی کہ روم میں نے صاف کر دیا تھا یہاں پر میری میٹی کا وکر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور شام کا ٹائم تھا شام ہو چکی تھی سرارتی ہے میرا بیٹا مارشلہ سے میں کیا کہوں یہاں ٹیبل رکھا ہوتے ہیں وہاں لے گیا اور وہ سوفی پر جو سراخ دیکھ رہے یہ سارے تین بچوں کا مل کر کام کارنامہ کر رہا ہے میری نند کا بیٹا جو یہاں آیا تھا وہ میرا بیٹا ان لوگوں نے مل کی دے کے سوفا پورا پھاڑ کے سنے سراخ اور اب جو اتنے بھی ان کے کھلونے اور چیزیں چھپانی ہوتی ہیں وہ یہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بچوں کا ایک جو ہے نا وہ خزانہ ہے اور دوسرا جہاں آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتے ہیں اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا